جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سٹائلنگ لسٹ سٹائلنگ کی بات کرتے ہیں کہ لسٹ کو کیسے سٹائل دیا جاتا ہے اور لسٹ کو پر کیسے کام کیا جاتا ہے تو فور اگزمپل اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہاں پہ ایک لسٹ بنانی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ لسٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک آرڈر لسٹ اور ایک آن آرڈر لسٹ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک آرڈر لسٹ بناتا ہوں اور اس کو لسٹ آئٹم دیتا ہوں لسٹ آئٹم میں اس کو تین لسٹ آئٹم دے دیتا ہوں ریڈ گرین گلو اور یہ ہے میرے پاس آرڈر لسٹ ہے اور اسی کو اب میں آن آرڈر لسٹ کروں تو مجھا آرڈر لسٹ کرنے کے لیے اس کو چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے باقی آئٹم میرے پاس یہی ہیں اور یہی لسٹ میں ایک دفعہ اور لے جاؤں مجھے ضرورت ہوگی ایک دفعہ اور اور اب یہاں پہ اگر میں ان کو کلاس دیں اس کو کلاس دے رہتا ہوں الفا کی اس کو کلاس دے رہتا ہوں سرکل اور اس کو کلاس دیتا ہوں میں سکوائر کی ٹھیک ہے میرے پاس تین کلاس ہیں الفا سرکل سکوائر یہاں پہ میں ان تینوں کلاسوں پہ کام کرتا ہوں الفا اور یہاں پہ اب میرے پاس لسٹ کا جو اسٹائل ٹائپ کی پروپرٹی ہے اس کو یہاں استعمال کرنا ہے لسٹ اسٹائل ٹائپ لسٹ اسٹائل ٹائپ کے اندر میں اس کو دوں گا لور الفا ٹھیک ہے کسی کو کوپی کر رہا ہوں تاکہ وقت بچے اور یہاں پہ سرکل اور یہاں پہ اس کی ویلے میں بھی سرکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسکوائر یہاں پہ بھی اسکوائر اور یہ دیکھئے ذرا زوم کروں میں اس کو ٹھوڑا تو سب سے پہل اور الفا یعنی چھوٹے اس کی اسٹائل آگئی اے بی سی ڈی اور ادھر یہ آرڈر لسٹ ہے ان آرڈر لسٹ کے اندر سرکل میں نے اس کی ویلیو لیو سرکل ٹائپ کی اس کی سرکل آگئی ہے اور یہاں پہ اسکوائر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اسکوائر آگئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی سٹائل ہوتے ہیں فور اگزمپل اس کے اندر ہم کوئی امیج وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں اب آپ کو امیج لگا کے بتاتا ہوں جی دوستو اس کو میں نے مٹا دیا ہے اب یہاں سے میں لوں گا اس کو سب سے پہلے ہم لسٹ سٹائل دیں گے لسٹ سٹائل ٹائپ تو ہم نے دے دیا ہے لسٹ سٹائل امیج امیج میں یو آر ایل دیں گے اور یو آر ایل کے اندر میرے پاس امیج ہے ہینڈ ڈوٹ پی اینجی اور اس کو ڈبل انورٹڈ کوماز میں کر دیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہینڈ آگیا ہے اس کے ساتھ لیکن اب یہ پورا نہیں آرہا تو اس کے لئے ہم دوسری اس کی پوزیشن چینج کریں گے لسٹ سٹائل پوزیشن اور اس کی پوزیشن میں ہم کر دیں گے انسائیڈ تو اب یہ دیکھئے کہ ہم کوئی بھی امیج ہم جو کوئی کوئی لسٹ آئیٹم منائیں گے اس لسٹ آئیٹم کے ساتھ اوڈر لسٹو یا ان اوڈر لسٹو دونوں میں ہم امیج استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہاں پہ ایک بات یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ اگر ہم امیج استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی شورٹ ہینڈ پوپرٹی استعمال نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس کا جو بلٹ این اپشن استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کی شورٹ ہینڈ پوپرٹی استعمال کر سکتے ہیں لسٹ سٹائل اور لسٹ سٹائل کے اندر سب سے پہلے اس کی ٹائپ آئے گی ٹائپ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں سکوائر اسکوائر کے بعد ہم اس کو جو ایمیج دے رہے ہیں آوٹ سائٹ اس کے بعد اس کو ہم اس کا جو پوزشن اس کو نن کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس نے اس کوئی لے لیا یہ اس کی شورٹ ہینڈ پوپرٹی ہے جی اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ٹیبل کو سٹائل کرنے کی کہ ٹیبل کو اس طریقے سے سٹائل وگ رک گیا جائے سب کو میں مٹا رہا ہوں تو اس کے لئے میں ایک ٹیبل بناتا ہوں پہلے پھر اس ٹیبل کو ہم کو سٹائل دیتے ہیں اس کی دو رو میں بناوں گا ایک رو بن گئی دوسری رو میں میں اسی کو کوپی کر لیتا ہوں اور دوسری رو میں میں نام کو چینج کر دیتا ہوں یلو یلو یہ ایک ٹیبل میرے پاس بن گئی ہے اس کو بورڈر دیں تاکہ واضح ہو سکے بورڈر 1 تو یہ بورڈر آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈائریک میں ٹیبل کا سلیکٹر استعمال کر رہا ہوں ٹیبل ٹیک کا اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس 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 کی مدد سے ہم ٹیبل کو بہت اچھے طریقے سے جو وہ امپروف کر سکتے ہیں اس کے اندر بورڈر کلیپس کی پروپرٹی بورڈر کو سپریٹ کرتی ہے یا کلیپس کرتی ہے اگر بورڈر سپریٹ ہوگا تو پھر ایک پروپرٹی استعمال ہو سکتی ہے بورڈر اسپیسنگ کے نام سے یہ دونوں پروپرٹیوں میں آپ کو بھی استعمال کر کے بتاتا ہوں جو کہ دونوں بورڈر اس کے درمیان اسپیس دیں گی اور ایمپٹی سیل کی پروپرٹی جو ہے وہ بھی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جو کہ ایمپٹی سیل کو شو نہیں کرتی تو سب سے پہلے میں اس میں بورڈر کلیپس کی جو پروپرٹی ہے وہ استعمال کروں گا بورڈر کلیپس اور اس کی ویلیو میں ہم اس کو رکھیں گے سپریٹ تو دیکھیں ذرا کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی یہ جو ٹیبل کا بورڈر ہے وہ اور جو سیل کے بورڈر ہیں وہ ان دونوں میں فرق آگیا ہے دونوں سپریٹ ہوگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں بورڈر سپیسنگ بورڈر سپیسنگ کی پروپرٹی کے اندر فر اگزمپل میں ٹوینٹی پکسل ٹوینٹی پکسل یہاں پہ استعمال آگر کرتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھئے کہ یہ ٹاپ سے جو ہے وہ ٹوینٹی پکسل ٹاپ اور بٹم سے اور لیفٹ اور رائٹ سے ٹوینٹی پکسل اس نے جو ہے وہ کیا نامیں سپیسنگ کر دیئے بورڈر کلیپس ہے یہ ہوا ہے اور اگر بورڈر یہ کی اختیار بورڈر کلیپس میں سپیرڈٹ کی جگہ ہم کلیپس ہی استعمال کریں تو پھر اس کی پروپرٹی اندر کلیپس ہم ہم استعمال کر تو یہ دیکھئے کلیپس ہوگیا وہ ایک ہی بورڈر ہوگیا یہ جو بورڈر سپاسنگ کی جو پروپرٹی یہ تم toothpaste نہیں لیں اب یہ ایک ہی بورڈر ہے اور اگر یہ پاپرٹی کہ ہم استعمال نہ کریں تو آپ دیکھئے یہ یہ دونوں الگ ہوگا کلیپس میں وہ ایک ہی بورڈر بن جائے گا اور سپریٹ میں دونوں بورڈر الگ الگ جائیں گے سیل کے بھی اور ٹیبل کا بھی بورڈر اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایمپٹی سیل کی تو فور ایک ویمپل یہاں پہ میں نے اب یاد دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو کے اندر یہاں پہ ہم نے یلو نہیں لکھا جو لکھا تھا اس کو مٹا دیا جیسے اس کو مٹایا تھا یہاں سے سیل بھی غیب ہو گیا اس کا بورڈر وغیرہ سب غیب ہو گیا یہ دیکھئے اور اگر یہاں سے یہ گرین والے کو اٹھا دیتے ہیں تو پہ گرین والا جو وہ غیب ہو گیا تو ایمپٹی سیل کی جو پوپرٹی ہے وہ کسی بھی سیل کو ہائٹ کر سکتی ہے جو کہ خالی ہوگا ایمپٹی ہوگا اس میں ایک پوپرٹی ٹیبل لی آؤٹ کی پوپرٹی ہوتی ہے جو کہ سیل کے اندر موجود کونٹینٹ کے اعتبار سے سیل کی ویڈ کو کلکولیٹ کرتی ہے فور اگزمپل میں ایک ٹیبل بناتا ہوں آپ پہ ٹیبل بنا کے دکھاتا ہوں ٹیبل کو بورڈر دے دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ میں اس کو فور اگزمپل یہاں پہ ٹی ڈی کے اندر اگر ویڈ تو اور ہائٹ اس کی دے دوں اس کو جو میں ویڈ دے دوں جو کہ لونگ ہے اس کو ویڈ دے دیتا ہوں میں ٹین پرسنٹ اور جو شورٹ ہے اس کو ویڈ میں دے دیتا ہوں نائنٹی پرسنٹ تو اب دیکھئے آپ کے سامنے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑا اور اب میں دوسری ہی لیتا ہوں ایک اور ٹیبل اور اس ٹیبل کے اندر جو ہے یہ تو آٹو ہے کہ یہ ٹین پرسنٹ ہے تو وہ ٹین پرسنٹ پر اس کو پر رکھا ہوا ہے ٹین پرسنٹ اس کی ہائٹ رکھی ہوئی ہے اور ٹیکس جو ہے وہ آٹو میٹک اس کے ساب سے ریپ ہو رہا ہے صحیح ہے اور یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ اس کی ویڈ ہے تو یہ ویڈ کے ساب سے ٹیکس یہاں پہ اتنا گے پہ ہے لیکن اب اس ٹیبل کو میں کلاس دینی پڑے گی میں یہاں پہ ٹیبل کو کلاس اس کو ٹیبل ہی دے رہتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ویڈ ٹین پرسنٹ ہے اور ہائٹ بھی ٹین پرسنٹ ہے تو اب میں اس کو جو ہے جو کلاس والی ٹیبل ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں ٹیبل کلاس والی تو اس کو میں نے کلاس بنایا ہے اور اس پہ ٹیبل دی آؤٹ کو میں کر دیتا ہوں ٹیکس پہ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اب جب میں نے اس ٹیبل کو فکس کر آئے اور اس کو بورڈر کلیپس کو سپریٹ کر آئے ویڈ اس کی ورن ہنڈڈ پرسنٹ دی ہے تو دونوں میں ورن ہنڈڈ دونوں میں ٹین پرسنٹ ویڈ تھے پہلے سیل کی اور دوسرے سیل کی جو ہے نائنٹی پرسنٹ ہے لیکن ان دونوں میں اگر آپ کو فرق محصص ہو رہا ہو تو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکس جو ہے وہ بلکل اس کے ساتھ ہے بورڈر کے ساتھ ساتھ لگاوا ہے لیکن ایک اس کو پر بورڈر کے اوپر چڑھ نہیں رہا لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکس جو ہے وہ بورڈر کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ٹیبل کو ہم نے فکس لے آؤٹ اس کا فکس کر آئے اگر اس کا لے آؤٹ میں بھی آٹو کر دوں اس کا لے آؤٹ کو میں آٹو کر دوں تو یہ دیکھیں بلکل اوپر جیسا ہو گیا آٹومیٹک ہو گیا تو اس کی دیفالٹ ویلیو جو ہے ٹیبل آؤٹ کی وہ آٹو ہوتی ہے لیکن اگر اس کا ہم فکس کر دیں تو فکس کرنے میں کیا ہوگا کہ جو سیل کو بلی ہم نے یہاں پہ ڈیویٹ ٹی ڈی کی جو ورد دیئے اس ورد کو لے گا پھر یہ کانٹینٹ کو نہیں لے گا